کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں غریب بیبہ عورت تھی اس کا ایک بچہ تھا اس نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا دیا پڑھائی کروانا شروع کر دی اس کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرنے لگا اور کچھ سالوں کے بعد بہت ہی اچھی تعلیم اس نے حاصل کی اور اس کی عمر یوں ہی بڑھتی رہی اس نے بڑھتی عمر کے ساتھ اچھی ڈگری حاصل کی اور اچھی جوب بھی حاصل کر لی ایک دن اس کی ماں نے کہا بیٹا اب تُو جوان ہو گیا ہے تجھے میں نے ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسہ جوڑ کر پڑھایا ہے لکھایا ہے اب تیری جوب بھی لگ گئی ہے تُو اچھے عہدے پر بھی آ گیا ہے تو میری مرضی یہ ہے کہ تیری شادی کر دوں تیرے مامو ہے جو ان کی بیٹی کو میں نے بہت دن پہلے زبان دی تھی کہ جب میرا بیٹا اچھے عہدے پر آ جائے گا اس کو میں اچھا پڑھا لکھا لوں گی اس کی اچھی نوکری لگ جائے گی میں اس کے ساتھ تیری شادی کر دوں گی وہ بہت دن سے آسرہ لگا کر بیٹھی ہے کہ میری شادی تیرے ساتھ ہوگی تو بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو اس کے ساتھ شادی کر لے اس کے بیٹے نے جنجلا کے کہا ماں کیا بات کرتی ہو اس کے ساتھ غریب غریب کے ساتھ میری شادی آپ نے لگا دی آپ کو معلوم ہے نہیں میں نے اچھی ڈگری حاصل کی ہے آپ کو یہ نہیں معلوم ہے میں نے اچھی تعلیم حاصل کی اچھی پڑھائی حاصل کی ہے اور میں ایک اچھا عہدے دار انسان ہوں میری اچھی جوب ہے میں اس غریب انسان سے کیسا شادی کر سکتا ہوں ماں سوچ سمجھ کر بات کیا کرو جب اتنی بات اس نے کہی نا اس کی ماں کے کلیجے پر ایک چھوڑی سی چل گئی اس کی ماں کا کلیجہ ہل گیا جس بچے کو پروان چڑھایا جس بچے کو اتنی اچھی تعلیم دی لوگوں کے برطن دھو کر لوگوں کے کپڑے دھو کر برطن ماج کے پیسے کھٹے کیے اور آج اس کی رشتے کی بات کر رہے ہیں تو یہ غریبی کی بات کر رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ میں نے کس غریبی کی حالات میں اس کو پڑھا لکھا کر بڑھا کیا اور اب اس کی جوب لگ گئی اچھے پیسے آنے لگے یہ بھول گیا اپنی اصلیت کو اس نے اپنے دل ہی میں سوچا جب اس تک بات پہنچی لڑکی تک لڑکی بڑی مایوس ہو گئی اس کا دل ٹوٹ گیا ادھر ماں کا بھی دل ٹوٹ گیا ادھر لڑکی کا بھی دل ٹوٹ گیا تھوڑے دنوں کے بعد اس لڑکے نے اپنی ماں سے کا ماں میرا ٹرانسفر کہیں دوسری جگہ ہو گیا ہے شہر میں ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں نا شہر میں جا کے ہم اپنا ایک اچھا گھر بنائیں گے شہر میں جا کے اچھا گھر بنا کے تیار کر کے اور وہاں رہیں گے وہ ماں تھی اس کی اس کی خوشی میں ہی اس کی خوشی تھی اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جیسی تیری مرضی ہے تو جہاں چاہتا ہے ہم بھی تیرے ساتھ بہیں رہیں گے اس کی ماں نے کیا کیا اپنا سارا سامان باندھا اس کے لڑکے نے سارا سامان لیا شہر نکل گئے کچھ دن قرائے پہ رہنے لگے اور تھوڑے دن کے بعد انہوں نے اپنا وہاں پر گھر بنا لیا جہاں پر ان کا گھر بنا تھا سامنے ہی جشٹ ان کا پروسی تھا اس کی جو لڑکی تھی بہت خوبصورت تھی تو یہ جب باہر نکلتے تھے تو ان کے گھر پر ان کی نظر پڑتی تھی تو لڑکا جب بھی کبھی اپنے آفیس جاتا تھا تو لڑکی سے بارہ ملاقات ہو جائے کرتی تھی باتچیت بھی ہو جائے کرتی تھی قریب میں ہی گھر تھا اب باتچیت یوں بڑی کہ یہ پیار محبت میں تبدیل ہو گئی ایک دن ماں سے بیٹے نے کہا ماں میں چاہتا ہوں کہ جو پڑوس میں گھر ہے جو پڑوسی ہیں ہمارے اچھے اخلاق کے ہیں اچھے لوگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ہاں رشتہ لے جائیں اور ان کی بیٹی سے میری شادی کر دیں ماں تو ماں تھی ماں کا دل تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا کہ میری پسند کی لڑکی سے اس نے شادی نہیں کی حالانکہ وہ غریب ہی تو تھی غریب ہی کی بنا پر اس نے شادی توڑ دی چلو بہرحال بیٹا ہی تو ہے میرا جو یہ کہتا ہے ماننا پڑے گی اس کی ماں پڑوسی کے گھر میں رشتہ لے گئی رشتہ ہو گیا کیونکہ اچھے ہودے پر تھا مالدار ہو چکا تھا وہ لوگ بھی مالدار تھے رشتہ ہو گیا اور کچھ ہی دن کے بعد شادی ہو گئی شادی ہو کے بہو گھر میں آ گئی ماں کی تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے میرے بیٹے کی شادی ہو اور جلدی سے ہستا کھلتا پریوار ہمارا ہو جائے بچے ہوں اس کے اور جلدی سے ہم دادی بن جائیں یہ امیدیں ہوا کرتی ہیں اس کی بھی یہی امید تھی کہ جل سے جلد ایک ننہ پھول آئے اور ہم بھی دادی کہلانے کے لائق ہو جائیں تھوڑے دنوں کے بعد ان کے ہاں ایک ولادت ہوئی ایک بیٹا پیدا ہوا اس کی ماں بہت خوش تھی کہ آج ہم بھی دادی بن گئے ہمارے گھر میں ہمارا پوتا آیا ہے دادی بڑی خوش تھی اور وہ اتنی زیادہ اس سے محبت کرنے لگی اپنے پوتے سے کہ نہلانا دھولانا کھلانا پھلانا سب اپنے ذمہ اس نے لے لیا ایک دن بہو نے اپنے شوہر سے کہا سنو میری ایک بات یہ جو تمہاری ماں ہے اس کو گھر سے باہر نکال دو اب اس کا رہنا مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے ہر وقت کہیں ادھر سے ادھر کہیں کھانسنا کہیں کچھ کہیں کچھ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ گھر سے نکل جائے اس کے لڑکے نے کہا کیا بات کرتی ہو میری ماں ہے میری ماں ہے میں ان کو کیسے گھر سے باہر نکال سکتا ہوں لڑکی نے کہا اگر نہیں نکال سکتے ہو تو اسے سمجھا دو کہ وہ صحیح برطاؤ کرے صحیح سلوک کرے اور زیادہ چہل پہل گھر میں نہ رکھے اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی ماں کو سمجھا دوں گا وہ ماں جس نے بچپن میں انگلیاں پکڑ کر اس کو چلایا گھمایا کہ ایک دن یہ ہمارا سہارا بنے گا آج کے تب میں اس کو سمجھا دوں گا کہ ادھر ادھر نہ جائے کریں زیادہ بات چیت مت کیا کریں شانتی کے ساتھ بیٹھی رہا کریں یہ بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے اپنی دھلن سے اپنی بیوی سے وہ بیوی دکھنے میں تو بہت اچھی تھی دکھنے میں تو حسین و جمیل تھی خوبصورت تھی لیکن دل سے صاف نہیں تھی تھوڑے دن ایسا ہی حساب چلتا رہا ایک دن اس کی بیوی نے کہا ایسا ہے سنو اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دو یا تو وہ رہے گی یا تو میں رہوں گی فیصلہ تمہیں کرنا ہے یا تو اسے رکھو یا تو ہمیں رکھو اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں ہم کسی رشتے دار کے یہاں ان کو بھی تھوڑے دنوں کے لئے بھیج دیتے ہیں بیٹے نے کیا کیا ماں ہو اس کو اپنے بچے کی تڑپ تو آتی ہے یاد تو آتی ہے کہ میرا بچہ کیسا ہوگا اس کا بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے کتنا بھی عہدے دار ہو جائے یا کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کی نظر میں بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے اس کو یاد آئی کہ میرا بیٹا کیسا ہوگا چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں اپنے پوتے کی بھی یاد آئی کہ پوتے کو بھی دیکھ لیں گے بہو کو بھی دیکھ لیں گے بہت دن ہو گئے رشتہ دار کیاں رشتہ دار بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ یہی رہنے لگی آکے گھر والوں نے نکال دیا شاید تو یہ خیال ان کے دل میں آیا گھر سے باہر نکل آئی اور اپنے گھر پر پہنچیں دروازہ بند تھا دروازہ بند تھا کنڈی لگی ہوئی تھی دروازے پر دستک دی دروازہ کھٹ کٹ آیا کنڈی کھٹ کٹ آئی کوئی رسپونس نہیں آیا کوئی آواز نہیں آئی پھر دروازہ کھٹ کٹ آیا پھر کوئی آواز نہیں آئی دروازہ تھوڑا تیزی کے ساتھ کٹ کٹ آیا اندر سے دروازہ کھلا بہو باہر نکل کے آئی کہنے گا اچھا تم ہو میں تو سمجھ رہی تھی پتہ نہیں کون ہے تم پھر آگئی اس نے کہا میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے اپنے پوتے کی بہت یاد آ رہی تھی مجھے تم لوگوں کی بہت یاد آ رہی تھی میں نے کہا آپ لوگوں سے مل لوں ایک ماں ہے اپنے ہی گھر میں آنے کی اجازت چاہتی ہے اتنے میں اس کا بیٹا بھی آ گیا بیٹے نے کہا ماں اب آ ہی گئی ہو تو پھر آو اندر آ جاؤ جب اتنی بات کی طرح ماں کا کلیجہ پھٹ گیا یہ میرا بیٹا اس کو میں نے اپنی گود میں کھلایا اس نے پشاپ جہاں پر کر دیا تو اس گیلی جگہ پر اسے دوبارہ نہیں لٹایا میں اس جگہ پر لیٹی اور اسے سوکھے میں لٹایا لیکن آج یہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں اگر آ ہی گئی ہو تو آ جاؤ اللہ اکبر ماں کا دل ٹوٹ گیا آگ سے آنسو نکلے سیلاب کی طرح آنسو بہنے لگے ماں اندر گئی جا کے اکیلے میں سسکیاں لے کے رونے لگی یا اللہ یہ کیسا دن ہے یہ کیا مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے اپنی ہی اولاد اپنی ہی ماں کو یہ کہتی ہے کہ اگر آ ہی گئی ہو تو پھر آ جاؤ خیر کوئی بات نہیں ماں نے کہا میرا بیٹا ہے کہہ دیا تو کیا ہوا کھڑے دن تک یوں ہی چلتا رہا ماں اکیلے میں سسکیاں لے لے کے روتی تھی ایک دن اس کی بیوی نے کہا آج میں آخری بار تمہیں بارننگ دے رہی ہوں آخری بار تم سے کہہ رہی ہوں کہ اگر تم نے اپنی ماں کو یہاں سے نہیں نکالا زندگی بھر کے لیے مجھے بھول جانا زندگی بھر کے لیے مجھے چھوڑ دینا میں اپنے گھر چلی جاؤں گی اپنے مائکے چلی جاؤں گی اگر اپنی ماں کو تم نے میرے گھر سے نہیں نکالا اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم تسلی رکھو میں کچھ کرتا ہوں اس نے اپنی ماں کو بولایا کہلنا کہا ماں آج ہم ایک رشتیدار کیاں جا رہے ہیں آپ تیار ہو جاؤ اور ہم ایک رشتیدار کیاں چل رہے ہیں بہت دنوں سے بلوک بولا رہے ہیں ماں خوشی خوشی تیار ہو گئی میں نے کہا ٹھیک ہے اگر چل رہے ہو تو چلو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ماں تیار ہوئی بیٹا تیار ہوا بہو تیار ہوئی پتے کو تیار کیا اور ایک گاڑی میں نکل گئے یوں ہی گاڑی چلتی نہیں اور چلتے چلتے ایک دم گاڑی رک گئی کہاں پر اولڈ ہاؤس جب اولڈ ہاؤس آیا ماں نے دیکھا یہ اولڈ ہاؤس ماں نے سمجھ لیا کہ یہاں چھوڑنے آئے ہیں لیکن ماں نے اپنی زبان سے کچھ بات نہیں کہی کچھ نہیں کہا بیٹے نے اپنی ماں سے کہا ماں آسے تم یہی رہو گی آسے تم یہی رکنا یہی تمہارا گھر ہے ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جیسی تمہاری مرضی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کر بیٹا واپس آ رہا تھا اس کو یاد آ رہی تھی کہ ماں کو چھوڑ آئے بی بی کے کہنے پر ایسا اس کے دل میں خیال آ رہے تھے کہ ابھی ایک آواز آئی بی بی نے کہا رکو رکو گاڑی کو رکو دیکھو سامنے ٹھیک ہے اتنی آواز جب اس کے کانوں میں آئی اس نے بریک لگایا جیسے ہی بریک لگایا تو ایک دم گاڑی پوری ناچ گئی اور ٹھیک کے سامنے آ گئی اور پوری گاڑی ٹھیک سے ٹکرا گئی گاڑی چکنا چور ہو گئی اس کی بی 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 بہی پر مر گئی اور اس کے بچے کو کچھ نہیں ہوا وہ صحیح و سالم رہا اور اس کے پیر کٹ گئے بلنگڑا ہو گیا اپائیج ہو گیا اس کو اسپتال بھیجا گیا اس کا ٹریٹمنٹ کروایا گیا جب وہ اسپتال میں تھا تو اپنی ماں کو یاد کرتا تھا کہتا تھا ماں تو کہاں ہے اولڈ ہاؤس سے جلدی آجا ماں تیری بہت یاد آ رہی ہے ماں میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا ماں میں نے تجھے اپنی بی بی کے کہنے پر اولڈ ہاؤس چھوڑا میری ماں مجھے معاف کر دے تم اس سے ملنے کے لئے آجا جب لوگوں نے بتایا اس کی ماں کو تیرے بیٹے کے ساتھ یہ یہ حال ہوا اس کی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا اس کی ماں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے اور اپنے بیٹے کے لئے دعا کی اور اپنے بیٹے کے پاس گئی اور بیٹے سے کہنے کی بیٹا تُو نے میرے ساتھ برا کیا اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کیونکہ جو ماں کو ناراض کرتا ہے خدا بھی اسے ناراض ہو جاتا ہے اور جسے خدا ناراض ہو جاتا ہے اس پر ضرور خدا کا قہر آتا ہے کیونکہ اللہ تو قہار و جبار ہے تُو نے مجھے ناراض کیا اللہ بھی ناراض ہوا اور تیرے ساتھ یہ ہوا بیٹا اب میں تُس سے ناراض نہیں ہوں تو یاد رکھیں ماں کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا ماں کو کبھی پریشان مت کرنا ماں باپ کی امیدوں پر ہر وقت کھرا اترنا ماں باپ کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ میرے بچے جب جوان ہوں گے تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن کے بھی دکھاؤ ماں باپ کو سکون دو ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کی سیوہ کرو اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو گے نا تو جنت ضرور تمہیں ملے گی کیونکہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو کبھی ماں کو بھی ناراض مت کرنا کبھی باپ کو بھی ناراض مت کرنا اگر ابھی بھی تم اپنے ماں باپ سے ناراض ہونا تو آج ہی ان روٹھے ہوئوں کو منا لینا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کو نہیں منا پایا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اللہ ہی جانے کی تمہارے ساتھ کیا برتا ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت بڑا مقام ہوتا ہے ماں باپ کا تو ماں باپ کی عزت کریں ان کی خدمت کریں جب یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو پھر ریشم کے تکیہ پر بھی نید نہیں آتی ہے تو ماں باپ کی عزت کریں ان کی سیوہ کریں